کب سے یہ دروشی نائے میں ہے؟ آٹھ دس سال ہوں میں ہے چلس بھی تھے؟ تھوڑا بہت لائک کرتے ہیں نہ کٹنگ کراتے ہو کانوں میں مرکڑیاں پہنی ہوئی سرکار اپنی محبت میں عشق دیوانہ بنا لیتے ہیں دول کی تاپ پہ دمال ہوگی دمال میں آپ کھڑے ہو خود ہی مست ہو جائیں گے اسی لڑکی سے پیار بھی گیا؟ ایسی کچھ سٹویشن ہوئی ہوگی ابھی بھی ذہن میں ہے دین میں کہاں تک لے کے چلیں اسے گلز ہوتی ہے ظاہر ہے دندگی ہے اس میں بندے کو سب کچھ ملتا ہے جلز نہیں پیتا وہ تو لائک ایبری باڈی کوئی پیے گا لائک ایبری باڈی کبھی 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 کبھا رہا لندری ایسے مل جائے گی تجھے دے دیا وہ سب سب کے پروردگار سب کے گھر بار جولیاں بڑھتے مالک کرائم فائل یاسر شمون خان آپ کے خدمت میں حاضر ہے بابا جی شاہ جمال سرکار کا 396 ماں عرص مبارک ہے اور ہر عرص مبارک میں آپ شوبدہ باز بھی دیکھیں گے آپ جھوٹے ملنگ بھی دیکھیں گے آپ فراڑیے بھی دیکھیں گے لیکن میں آج آپ کی ایک ایسے نوجوان سے ملاقات کرانے کے لیے جا رہا ہوں جو در حقیقت ملنگ نہیں ہے مجھے تو پڑا لکھا بھی لگتا ہے اور سمجھ دار بھی لگتا ہے میں جاتا ہوں یہ ٹوپی اتار دیں کیا نام آپ آسیم حسین آسیم حسین آسیم حسین نام کب سے یہ درویشی لائم پر یہ بس تین چار سال آٹھ دس سال ہوئے لکوا بھی ہوا نہیں کوئی ایسے بار آٹھ دس سال ہوگئے ہیں آر نے اپنا گھر لیا بابا جی شاہ جمال کے ان کی نظر کرم سے ان کی نظر کرم اچھی فیملی سے لگتا ہے جی صاحب پڑے لکھے بھی لگتا ہے ہاں جی کتنا پڑے ہوئے ہیں کریباً چھ سات پڑا ہوں چھ سات پڑے ہوئے ہیں انڈر میٹر کیا ہوں انڈر میٹر کیا ہوں بچے ہیں شادی کیے نہیں کریں گے کریں گے لیکن آپ تو کچھ کرتے ہی نہیں اب ایک سرکار ابھی تو آئے ہیں میلہ شروع ہے دیکھ رہے ہیں رونہ کتنی بڑھ سکتی ہے اتنی اور بڑے اور زور و جوش سے ہو آپ میلوں میں کرتے ہیں اتنی مندریاں اتنا سب کچھ بس خود ہی چلے آتے ہیں سرکار کی ایسی محبت ہے جو جہاں پہ بھی اترس بھی تھے چلاتا ہے چرس بھی تھے ہاں تھوڑا بہت لائک کرتے ہیں تھوڑا بہت لائک کرتے ہیں جی اور یہ ہی ہے کہ پاکستانی قوم ہے ساری آل ورلڈ ہے لاہور شہر ہے میلہ بہت بہت پور میلہ ہو رہا ہے یہ سرکار شاہ جو ماں وہ تو ہو رہا ہے کبھی گھر والوں نے یہ نہیں کہا کہ گھر میں آکے سویا کرو یہاں پہ ایسے برے حال بھونکے دیارے ظاہر صبح کے آئے ہیں دی بہت ظاہر صبح کے آئے ہیں نہ کٹنگ کراتے ہو کانوں میں مرکڑیاں پہنی ہوئی جی جی سرکار اپنی محبت میں عشق دیوانہ بنا لیتے ہیں نہیں یار ہم بھی ان سے بہت محبت کرتے ہیں ہم نے ان کی پوری ہیسٹری پڑھی ہوئی ہے ہم تو نہیں دیوانے ہوئے ہیں ہم تو نہیں سڑکوں کے اوپر سونا شروع ہوئے ہیں ہم نے چرس سونا شروع کر دی ڈول بجے گا ڈول کی تو آپ پہ دمال ہوگی دمال میں آپ کھڑے ہو خود ہی مست ہو جائیں گے آپ کہیں کہ واقعی کوئی ایسا حال ہے ابھی دمال ہوگی آپ دمال میں کھڑے ہوگے دیکھنا آپ پہ کیا تاریخ ہوتا ہے یہاں آپ کی کیفیت بدلے جائے گی بلکل آپ کو لگتا نہیں کہ تباہ کی یہ آپ نے جو دمال ہے سرکار کی وہ یہی ہے شاہ جمال سے فیض ہوئے سب کو نعرہ آتا ہے شاہ جمال کا بولو بولو سگی لالی کا لندر بولو لال شباس کا لندر یا علیہان جی سرکار بات چھا یہی لگا دربالے کہتے نہیں ہیں کہ کبھی واپس آجا ہوگی جی ذات ساہر ہے غربال نہیں کہنا ہو رہتا لیکن اپنے آپ کو مستانہ بنایا ہوا دیوانہ بنایا ہے اس سے عشق بھی ہوا تھا اسی لڑکی سے پیار بھی کیا بس ایسی کوئی سٹویشن ہوئی ہوگی کیا کیا اس کی وجہ بتا دو بس پیارے دوست ہوتے ہیں اور ساتھ کوئی ایسی لائف کا ایک ساتھ گزرا ہوتا ہے ٹھیک ہے بڑی ایس گرل بھی کوئی ہوگی ایسی لبا گرل ہے ہاں کوئی ہوگی ہے ابھی بھی ذہن میں نہیں ایسا کوئی مائن نہیں اس ذہن میں کہاں تک لے کے چلیں اسے کوئی ایسی باری گرل تو ہوتی ہے ظاہر ہے دندگی ہے اس میں بندے کو سب کچھ ملتا ہے ہر ایک نمس ہے میلوں میں کیا کچھ ہوتا ہے چھل کے بتاتے ہیں میلوں پہ یہی ہوتا ہے لوگ آتے ہیں اپنی منتے مراتے مانگتے ہیں لیکن یہ ملانگا ذرات جاتے ہیں ملانگا ذراہت ہیں ملانگا ذراات ہیں دینا چاہتے ہیں کسی کو ایک دوسرے کو پیار مبز کا مسی ہی پیک کر رہی ہیں اہو یہ ملانگ کیا کرتے ہیں آپ ملانگ تو ایک دوسرے کو جانتے ہیں ظاہر ہے اس کو نہیں ماشرے ہی کام ہے سارا ماشرے ہی کام ہے ملانگا به اس کے دوقت وہ ایسی کام کر رہے ہیں ملانگا میلے کر اور رہے ہیں بیچنے والے تو ہیں داہر یہ پینے والے ہیں پینے والے سال خوشی مناتے ہیں اچھا اتفاق کریں یہ کہ خوشی منای جاتی ہے یہ کیسی خوشی جو پینے کیا ہے ایک دوسرے محبت یہ یکتی جی کے احساس ہوتا ہے ملنگ کو تو بڑیاں نہیں چھوڑتے گیا وہ ظاہر ہے بیبیاں ملنگ سارے ماں بہن نہیں ہیں ماں بہن نہیں ہیں ایک دوسرے کا عذب ہے ایک دوسرے کا عذب ہے بچے تو ان کے وہ ہی ہوں گے جو ظاہر ہے کپل ہیں جن کا یہ شادی ہو گئی ہے ناظرین آوے کا آوائی بگڑا ہو گا اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ نوجوان ہے کتنی عمر ہے میرے ہو گئی ہے کوئی چوبیس سال چوبیس سال کی عمر میں بال اس نے سفید کر لی ہے اپنے داڑی اپنی سفید کر دی ہے شادی اس کی خوئی نہیں ہے گھر سے بلکل بے گھر ہو کے گھر والوں کو چھوڑ کے ماں باب کو صدمہ دے کے یہاں پر بیٹا ہوا ہے اور اس اتنی اکل مات ہی نہیں آ رہی کہ میں واپس چلا جاؤں اور اپنے ماں باب کے کلیجے میں ٹھنڈ ڈالوں اگر تم اپنے ماں باب کو دکھی کرو گے اور یہاں پہ بیٹھے رو گے تو بابا جی کیسے مانیں گے جی یہی بابا جی مان چکے ہم نے بابا جی کوئی منایا ہے پہلے ماں باب کو تو مناو جنہوں نے تمہیں پیدا کیا رہا ہوں کہ بابا جی کا بھی یہی درست ہے سرکار کے پہلے ماں باب کو پھر آپ خود داؤ ماں باب کو منایا ہوا ہے تم نے بابا کو کبھی دل سے خوش ہوں گے تو چرس سے پیتا ہے اور نہیں سار چرس کا کیا پینا ہے آپ سے ملاقات تو یہ ہے چرس نہیں پیتا کچھ بھی نہیں پیتا وہ تو لائک ایبری باڈی کوئی پیے گا لائک ایبری باڈی کبھی 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 کبھا رہا یہ بات تو وہ یہی بات ہے سب سے زیادہ یہاں پہ یہاں اور کہیں نہیں آپ کو نظر آئے گا جیسے اچھے داتا علی جھو بے رہی ہیں دوسرے شیروشاہ ولی ہیں پیر مکی سرکار ہیں وہاں بھی ساری زیارتیں ہوتی ہیں وہ ان کا اور مقام پڑھا جو گھر میں دو زیارتیں بیٹھیں ہیں ماں اور باپ ان کا کیا کرنا ہے ظاہر ہے وہ بھی زندگی کے ساتھ ہی ہے سارے مسلم ساتھ تو کوئی دکھ دے کے بیٹھا ہوا ہے نہیں ان کو کوئی دکھ نہیں دیا کبھی تمہیں خوش نہیں ہو سکتے نہیں میں تو ٹھیک نیٹ اینڈ کلین ہوں یہ تنہیں بالوں کا کیا حال کیا ہوا ہے بال بس ایسے ہی ہو گئے ہیں وقت کے ساتھ وقت کے ساتھ ہو گئے ہیں کلندری ایسے مل جائے گی تجھے ایسے بادشاہ نے دے دی وہ سرکی مل جائے گی دے دی ہوا ہے سب سب کو دیکھنا جانتا ہے اگلے پہر کا بتا سکتا ہے اگلے پہر اب شام کا پہر ہی ہے سب کو پتا ہے نہیں شام کا پہر کو ہے اس پہر میں کیا سپیشل ہونے والا ہے سپیشل یہی کوئی نئے گیٹس آئیں گے کوئی نئی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی کوئی بڑا ملے دعا کر دیں ایسی کہ جسے ہم کر دیں سب کے پروردیگار سب کے گھر بار جھولیاں بڑھتے مالک اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آپ کے والدین سے ملا دیں یہ بھی دعا کریں جی باتشاہ سب کا حال یہی ہے کہ سرکار کو بتائیں ان کے جو پیروکار ہیں جو ان کے مرید دین ہیں جو سارے ماننے والے ہیں وہ باتشاہ کے آگے دعا کریں تو ظاہر ہے ہر دعا اللہ پر قبول کرتا ہے مالک اپنے حبیب کے ساتھ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلمہ گو ہیں ظاہر ہے ان کا کلمہ پڑھا ہوئے کلمہ گو ہو کہ نماز آپ نہیں پڑھتے کوئی حج عمرہ آپ نہیں پڑھتے نہیں پڑھتے آپ آتے ہیں نماز پڑھتے بھی ہیں یہ نہیں کہ نہیں پڑھتے پڑھتے بھی ہیں کیا نام بتایا تھا آسیم حسین آسیم بھائی آپ اپنی زندگی کو آپ کی زندگی کو اس طرح یہ بادشاہ ہی ہے سرکار یہ بادشاہ ہی ہے بادشاہ ہی ہے تمہاری تو نہیں ہے وہ ہی کہہ رہا ہوں آپ کو بھی مالک نے رنگا ہو ہے سب کو مالک ہی رنگتا ہے وہ اس کے ظاہر آپ بندے کے جس جو ایسے ہی بڑھے گی آپ لوگوں کو سر بتاؤ سارے ایک ہی بات میں بتاؤ یہ ٹھیک کر رہے ہیں یہ اپنے ساتھ کیا اس کو اپنے ماں باپ کو پہلے منانا جاہیے کہ بابا جی شاہ جمال کو اور یہ یہاں پر کانوں میں مڑکڑی ڈال کے یہاں پر سکون سے سو رہے ہیں بال بکرے ہوئے ہیں یہ سب ٹھیک ہے کیوں کر رہے ہیں آپ یہی ہے سرکار بابا جی کا فون بابا ایسے بات کرتا ہے فون نہیں ہے اس سگنل آتی یہ دیکھیں نہ ایسے نہ کسی کی تظلیل نہ کریں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں اب گڑی ٹائم آگیا ہے تو اب سارے وہ ایک نہیں وہ چکرائے ہوئے ناظرین چرسے پی پی کے پیڑا غرق کر لیا اس نے اپنا پیڑا غرق کر لیا سباہی بن چکے بربادی بن چکے موت کی داستان بن کے بیٹھا ہوا ہے یہ کسی گندے نالے پر مرا ہوا آپ کو پڑا ہوا نظر آئے گا اور اس کو بقیدہ حشرات الخلق بقیدہ طور پر کھاتے ہوئے نظر آئیں گے اور کوئی اس کو پوچھے گا نہیں اور یہ اس کی زندگی تمام ہو جائے گی خدا کی قسم یہ جوانوں کو دیکھنے کے بعد سینہ پڑ جاتا ہے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ